اسلام علیکم ایوریون اسے کمر اسمان فرم فیکچول پرسپیکٹیو اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ایشیا پیسیفک گروپ کی ایک میٹنگ جس میں پاکستان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور پاکستان کے جو ایف ایف کی گری لسٹ میں جو پاکستان کو ڈالا گیا اس سے نکلنے کے جو اقدامات ہیں جو اس حوالے سے پاکستان نے مزید کام کیا ہے اور جو پاکستان کو ری ریٹ کیا گیا ہے دوبارہ جو ریٹنگز دیے گئی ہیں وہی ریٹنگز وہی اقدامات ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے اس میٹنگ کے حوالے سے میٹنگ کو لے کر اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایف ایٹی ایف کی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف 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 اورگنیزیشن کے ایک انٹرنیشنل اورگنیزیشن ہے جس کا کام منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کو کومبیٹ کرنا ہے انہیں روکنا ہے اس کے آج جو ریجنل افیلییٹ ہے وہ ہے اے پی جی یا جسے ایشیا پیسیف گروپ کا نام بھی دیا جاتا ہوتا ہے پاکستان ڈائریکٹلی ایف 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 کا میمبر نہیں ہے لیکن پاکستان ایشیا پیسیف گروپ کا ضرور ممبر ہے اور اسی حوالے سے وہ ایف 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 کو جواب دے ہوتا ہے اب ایف 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 نے دوہزار اٹھارہ میں ہمیں گری لسٹ میں ڈال دیا تھا کیونکہ ہمارے جو منی لانڈرنگ لاؤز تھے ٹیرر فائنینسنگ لاؤز تھے اور جو پورا سٹرکچر تھا ان کے اردگرد اس میں کچھ ٹیکنیکل ڈیفیشنسیز تھیں ہم ان پر پورا نہیں اتر پا رہے تھے تو اس وجہ سے ہمیں انہوں نے گری لسٹ میں ڈال دیا گری لسٹ میں ڈالنے کے بعد دوہزار انیس میں پاکستان کے حوالے سے ایک میوچول ایویویشن ریپورٹ جاری کی گئی جس میں پاکستان کو بیسیکلی دو چیزوں میں جو ریٹنگز ہیں پاکستان کو دو معاملات میں ریٹنگز دی گئی ایک جو کرلیں کہ انٹی منی لانڈرنگ لاؤز یا ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو لاؤز جو اوورال سیٹ اپ تھا اس کو دو کیٹاگریز میں جاچا گیا ایک تھی اس رجیم کی افیکٹیونیس اور دوسری ٹیکنیکل کمپلائنس ٹیکنیکل کمپلائنس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس میوچول ایویویشن ریپورٹ تھے اس میں پاکستان کو چالیس معاملات میں جو ہے چالیس ریکمینڈیشن تھی چالیس ایسے معاملات تھے جس میں پاکستان کو جج کیا گیا تھا اور جو پاکستان کی ریٹنگس تھیں دو ہزار انیس میں اس میوچول ایویویشن ریپورٹ کے مطابق اس میں ہم ایک پر تھے مکمل مذہب کمپلائنٹ تھے مذہب فلی ہم اس ریکمینڈیشن پر عمل کر رہے تھے چار پہ ہم نون کمپلائنٹ تھے چھبیس پہ ہم پارشلی کمپلائنٹ تھے اور اور جو اوورال سٹرکچر ہے ان کو مزید افیکٹیو لی جو ہے وہ مطلب ٹائم دیا گیا کہ آپ اس کو لے کے اس پورے سٹرکچر کو ریڈیفائن کریں اور اس حوالے سے اس میں مزید ایمپروومنٹ لے کے آئیں اب ہم آتے ہیں اے پی جی کی اس ریسنٹ میٹنگ کی طرف اس میٹنگ کے لیے پاکستان نے پر ریکویسٹ کی تھی اور اس میٹنگ کا مقصد تھا کہ تین ریکمینڈیشن ریٹ کیا جائے اب وہ ریکمینڈیشن کون سی تھی ان میں سے جو پہلی ریکمینڈیشن تھی ریکمینڈیشن نمبر ون وہ ہے assessing risk and risk based approach نہ ان کی technical details میں نہیں جاؤں گا ان ریکمینڈیشن کے صرف نام کی اور جو اس حوالے سے progress ہوئی ہے وہ ہی آپ کو بتاؤں گا تو ریکمینڈیشن نمبر ون میں جو ہماری previous ranking تھی جو previous mutual evaluation report تھی 2019 میں وہ تھی partially compliant اور لمبی discussions کے بعد ہم نے جو کچھ بھی ان کے سامنے رکھا اس کے باوجود بھی وہ اس سے satisfied نہیں ہوئے پی جی والے اور انہوں نے ہماری یہی ریکنگ رکھی ہم پہلے بھی partially compliant تھے 2019 میں اور ابھی 2020 میں بھی ہماری جو رینکنگ ہے وہ partially compliant ہی ہے اس حوالے سے دوسرے نمبر پہ جو ری ریٹنگ کے لیے جس ریکمینڈیشن پر ہم نے ری ریٹنگ کا مطالبہ کیا تھا وہ ہے ہمارے پاس targeted financial sanctions related to terrorism and terrorist financing اس حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی تھے کہ ہمیں ری ریٹ کیا جائے لیکن اس میں پاکستان جو بھی ہم نے اس کے سامنے پیش کی تو وہ سارا technical جارگون ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی پاکستان نے پیش کیا اس کو accept نہیں کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس حوالے سے جو بھی بات ہوگی جو next in session plenary meeting ہوگی اپی جی کی اس میں یہ discuss کیا جائے گا اس حوالے سے پاکستان کو کسی بھی قسم ری ریٹنگ نہیں دی گئی اور یہی وجہ ہے کہ اس پر جو بھی ری ریٹنگ ہے یا جو وہ اس ریپورٹ کا حصہ نہیں ہے ریکمینڈیشن سکس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری ریکمینڈیشن تھی جس پر پاکستان نے کارٹرگ سے ری ریٹ کیا جائے وہ ہے ریکمینڈیشن نمبر 29 اور ریکمینڈیشن 29 ہے فائنینشل انٹیلیجنس یونٹس پر 2019 میں پاکستان کو جو ریٹ دیا گیا تھا میوچول ایوییشن ریپورٹ میں تھا وہ اس حوالے سے وہ تھا پارشلی کمپلائنٹ جو کہ اب چینج کر کے کمپلائنٹ کر دیا گیا یہ واحد کامیابی ہے میٹنگ میں جو ہم اپنے لیے اچیو کر سکتے پاکستان نے اپنے انکم آڈیننس آف 2001 ریٹنگ کو چینج کر کمپلائنٹ سے چینج کر کمپلائنٹ کر دیا یہ میٹنگ کا ایک پوزیٹیو ریزلٹ ہے جو نکلا اگر ہم اسے سم کریں تو تین ریکمینڈیشن تین میں سے ایک ریپورٹ کا حصہ نہیں بنی ایک ریٹنگ چینج نہیں ہوئی اور تیسری میں ہم نے کامیابی حاصل کر لی اور ہم پارشلی کمپلائنٹ سے کمپلائنٹ میں آگئے اور اگر اب ہم کمپیئر کریں 2019 کے مقابلے میں 2020 میں جو 2019 میں جو ریٹنگ سے جو میں نے آپ پہلے بتائی تھی اس کے کمپیئر کریں تو ابھی ہم پھر ہیں دو پہ کمپلائنٹ ہیں چار میں نون کمپلائنٹ ہیں پچیس میں پارشلی کمپلائنٹ ہیں اور لارجلی کمپلائنٹ ہیں ہم نائن میں سو اوورال ہم نے کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی لیکن بہرحال تین میں سے بھی جن تین کو ری ریٹ کروانا چاہ رہے تو اس میں سے ہم نے کم ایک ری ری 129 کے علاوہ دو ریکمینڈیشن ایسی ہیں جن میں FATF نے خود امینڈمنٹ کی ہے جو پریویس ہیں ایک شے اور 39 ان میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی لیکن دو ریکمینڈیشن جو ریکمینڈیشن نمبر ٹو اور ریکمینڈیشن نمبر ففتین ہیں ان میں امینڈمنٹ کے نام سے اس میں پاکستان کی جو رینکنگ تھی جو ریٹنگ تھی 2019 کی ریپورٹ میں وہ تھی اور ابھی بھی وہ تبدیلی نہیں آئی اور پاکستان کو وہ ریٹنگ دی گئی ہے اور دوسرا جو ریکمینڈیشن 15 ہے نیو ٹیکنالوجیز کے حوالے سے اس میں پاکستان 2019 تھا پارشلی کمپلائنٹ اور ابھی بھی جائزہ لینے کے بعد پاکستان کی کٹ 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 پاکستان پاکستان پارشلی کمپلائنٹ اس حوالے سے پاکستان کی ریٹنگ میں ان دونوں ریکمینڈیشن کے حوالے سے پاکستان کی ریٹنگ کو چینج نہیں کیا گیا ہے یہاں پاکستان کے انٹی منی لانڈرنگ لاز یا جو انٹی ٹیرر فائیڈنس لاز ہیں وہ کتنے افیکٹیو ہیں اس کا بھی تذکرہ ہی نہیں کیا گا پاکستان کی جو افیکٹیو نیس ہے اس ماملے میں وہ آنے والی کسی ریپورٹ میں دیکھا جائے گا جب یہ نئی کوئی ریپورٹ کہیں گے یا جب فیوچر میں کوئر میٹنگ کریں گے تو اس میں پاکستان کی افیکٹیو نیس کو جج کیا جائے گا اس افیکٹیو نیس کو موجودہ ریپورٹ میں جج نہیں کی اگر صرف ٹیکنیکل کمپلائنس کے بارے میں بات کی گئی ہے آپ کے خیال میں کیا پاکستان کو موجودہ جو ہماری گورنمنٹ ہے طریقہ انصاف کی یہ اپنی اپنی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ